السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیدت سے ہوں گے آج ہم مجھون اوڑکا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ ہم نے پچھلی جماعت میں کونسے سبخ کا مطالعہ کیا تھا مقالیمہ تھا یہ سبخ نہیں تھا بلکہ مقالیمہ تھا یعنی ڈرامہ تھا کونسے سبخ صفائی صفائی سے مطالب ہم نے کیا کیا تھا مطالعہ کیا تھا پڑے تھے ہم پچھلی جماعت میں تو ہم آگے کے مقالیمہ کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اس کمرے جماعت میں ایک ماں اور ان کی بیٹی کے مطالعہ ایک مقالیمہ دیا گیا ہے اس لڑکی کا نام کیا تھا سائدہ تھا سائدہ امی محلے کو ہم کیسے ساف سترہ رکھیں سائدہ پوچھ رہی ہے امی ہم محلے کو کیسے ساف سترہ رکھیں کس سے ان کی امی جان سے تو ماں کہہ رہی ہے ماں ہمیں چاہیے کہ کوڑا کرکٹ ہمیشہ کوڑے ڈان میں ڈالیں کوڑے ڈان میں یعنی ان کے امی اس کے جواب میں کہہ رہی ہے کہ کوڑا کیا ہے کوڑے کے معنی کیا ہے کچھلے کو ہم کہاں پر ڈالیں کوڑے ڈان یعنی ڈیسٹو بین میں پھینکیں اور گندے پانی کو نالیوں میں پھینکیں گندے پانی کو کیا کرنا ہے ہمیں نالیوں میں پھینکنا ہے یہ کون کہہ رہی ہے سائدہ کی ماں محلے کی صفائی سائدہ پوچھ رہی ہیں ان کے امی سے کہ ہم محلے کی صفائی کس طریقے سے کریں امی جان جس میں ان کی ماں کہہ رہی ہے ان سے کہ ہم محلے کی صفائی کوڑے ڈان کوڑے کو یعنی کہ کچھرے کو کوڑے ڈان میں ڈال کر ڈسٹ بین میں ڈال کر اور گندے پانی کو نالیوں میں پھیکنے سے محلہ ساف سترا رہتا ہے یہاں تک ہم کیا ہی اچھا ہوگا اگر محلے کے سبھی لوگ ایسا کریں یعنی کہ سب لوگ محلے کے تمام لوگ جتنے بھی اپنے محلے میں گلی میں رہتے ہیں وہ تمام ایسا کرتے تو کتنا اچھا ہوتا کون کہ رہی ہے یہ جملے سائیدہ کہہ ہے یعنی سائیدہ یہ جملے استعمال کر رہی ہے کیا ہی اچھا ہوتا محلے کے تمام لوگ ایسا کرتے ایسا مطلب کیسا جیسے کہ کچھرے کو ڈسٹ بین میں دالنا اور پانی کو نالیوں میں پھینکنا گندے پانی کو نالیوں میں پھینکنا ماں ہاں بیٹی اگر ہم محلے کی سفائی کا خیال رکھیں تو گاؤں اپنے آپ ساف سترہ رہے گا جب گندگی نہیں ہوگی تو بیماریاں بھی نہیں ہوں گی سب لوگ تندرس رہیں گے تو ماں کہہ رہی ہے ان کے جواب میں کہ ہاں بیٹی بلکل صحیح کہہ رہی ہو اگر ہم محلے کی سفائی کا خیال رکھیں تو کیا ہوگا گاؤں بھی ساف سترہ رہے گا یعنی ہم جو کچھرا استعمال کی کچھرا ہے اس کو کیا کر سکتے ہم ڈیسٹوپین میں ڈال سکتے ہیں اور گندے پانی کو کیا کر سکتے ہم نالیوں میں پھینکنے سے کیا ہوتا اپنا محلہ ساف ہو جاتا جس سے ہمیں کیا ہے اپنا محلہ ساف رکھنے سے گاؤں بھی ساف سترہ ہو جاتا تمام لوگ ایسا کرنے سے گاؤں بھی ساف سترہ ہو جاتا اور جس سے کیا ہے گندگی بھی کم ہو جاتی اور بیماریاں بھی نہ پھیلتی زیادہ بیماریاں نہیں آتی اور تندرس بھی رہیں گے ان کے امیجان ان کو سمجھا رہے ہیں کس کو سائدہ کو سمجھا رہیں گے ہاں سب ایسا کرتے تو بہت اچھا ہوتا امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بھی اسی طریقے سے کچھرے کو ڈیسٹریپیڈ میں ڈالیں اور گندے پانی کو کہاں پر ڈالنا ہے نالیوں میں پھینکنا ہے جس سے کیا ہوتا ہمارا محلہ اور ہمارا گاؤں ساف سترہ رہتا اور ہم تندرس رہ سکتے اور تمام بیماریاں سے ہماری حفاظت بھی ہو سکتی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو آج ہمارے انوان صفائی سے متعلق سمجھ میں آیا ہوگا آج آپ کا ہونگا ہے یہاں پر خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پور کیجئے یہاں پر یہ جو ڈیش دیئے گئے ہیں ان کو فلپ کرنا ہے یعنی اس میں لکھنا ہے کیا آنا ہے کون سا الفاظ آنا ہے تو ہم پڑھیں گے پہلے ہم گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ ڈیش کی صفائی کا بھی خیال رکھیں ہم نہ صرف گھر کی صفائی بلکہ اور کس چیز کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں محلے کی صفائی کا محلے کی صفائی کا تو یہاں پر کیا لکھنا ہے ہمیں محلے کی صفائی کوڑا کرکیٹ ہمیشہ ڈیش میں دالنا چاہیے کوڑے دان میں کوڑے دان میں دالنا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ کا ہومورک ہے تو آپ لوگ کیا کرنا ہیں اچھے سے لکھیں بغیر کسی غلطی کے پڑھتے ہوئے لکھئے اور سینٹ کیجئے جزاک اللہ خیر